اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کا جوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیاروں محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی اتا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آز میں آپ کی خدمت میں حصہ عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی ورکت سے انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب پکارنے والے کی پکار سنتا ہے مانگنے والے کی دعاوں کو قبول کرتا ہے یاد رکھیں ماہ رجب المرجب کا مہینہ بڑی برکتوں والا فضیلتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ستائیس رجب کا دن بڑی ہی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے رجب المرجب کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے ہر دن کی بڑی فضیلت ہے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے دس یا گیارہ رجب المرجب کے دن سے شروع کرنا ہے ستائیس رجب تک آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پندرہ رجب کو ملے سولہ رجب کو ملے تب بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پچیس یا چھبیس رجب المرجب کے دن ملے تب بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی ستائیس رجب تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے جب بھی میری کسی ماں کو بہن کو یا بھائی کو یہ ویڈیو ملے اسی دن سے آپ اس عمل کو جاری کر سکتے ہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں بغیر اجازت کے اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے رجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے یعنی اللہ سے جو مانگا جاتا ہے رب کریم عطا کر دیتا ہے اللہ رب العزت دگنا عجر آپ کو عطا کرے گا جو بندہ سچے دل سے رب کو یاد کرے گا میرا رب اس کی پکاریں ضرور سنے گا اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہر کام میں رکاوٹ جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی بندی شئر ختم ہوں گی رب کریم آپ کی دعائیں ضرور سنے گا خصوصا وہ دعائیں جو لوگ پریشان ہیں نوکریوں کی وجہ سے رزق کی وجہ سے دولت کی وجہ سے پیسوں کی ضرورت مند ہیں یعنی اس طرح کے تمام معاملات ایک ہی دن میں حل ہو جائیں گے یاد رکھیں ہمارا کام محنت کرنا ہے کامیابیاں ہمیں رب کریم نے عطا کرنی ہے گھر بیٹھے ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا ہمیں ہاتھ پوں ہلانا پڑے گا ہمت کرنی پڑے گی اور مدد ہمارا خدا کرے گا یاد رکھیں اس عمل کے کرنے سے آپ کے جو کام رکے ہوئے تھے چاہے وہ بندش کی وجہ سے رکے ہوئے تھے چاہے وہ رکاوٹ کی وجہ سے رکے ہوئے تھے چاہے وہ پیسوں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے انشاءاللہ بفضل خدا سب چل پڑیں گے یہ عمل یہ وظیفہ غریب سے غریب آدمی بھی کرے گا جو لوگ سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں یا گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں اگر وہ بھی کریں گے اور سچے دل کے ساتھ کریں گے کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو میرا رب انہیں بھی عربوں خربوں کا مالک بنا دے گا امیر و قبیر کر دے گا بس آپ نے اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو پورے دھیان اور توجہ سے کرنا ہے کامل یقین سے کرنا ہے جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے میرا رب اسے ضرور عطا کرتا ہے رجب المرجب کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ صدقہ خیرات لازم کیا کرے روزانہ صدقہ نہیں کر سکتے ہفتے میں تین بار کر دیا کریں تین بار بھی اگر صدقہ نہیں کر سکتے تو دو بار کر دیا کریں ایک مرتبہ کر دیا کریں جو لوگ پیسوں یا چیزوں کا یا رزق کھانے کا صدقہ نہیں کر سکتے وہ لوگ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کریں یعنی رب کریم نے ہمیں بڑی آسانیہ دی ہیں اگر ہمارے پاس رزق دولت نہیں صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہیں صدقہ کرنے کے لیے یا لوگوں کی ضروریات پورے کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں تو رب کریم کا ذکر کریں اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں آپ سورت القسر پڑھیں سورت اخلاص پڑھیں آیت القرصی پڑھیں الحمدللہ یعنی سوے فاتحہ پڑھیں کوئی بھی قرآنی آیت پڑھیں کوئی بھی وظائف کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں انشاء اللہ بفضل خدا یہ صدقہ بھی آپ کے مقدر کو چمکا دے گا تقدیر کو بدل دے گا جو لوگ غریب ہیں انہیں امیر و قبیر بنا دے گا جو امیر ہیں اللہ رب العزت انہیں اور زیادہ امیر کرے گا عربوں خربوں کا مالک بنا دے گا اس عمل کو آپ نے زمین پر کرنا ہے عرش مولا پر آپ کی دعاوں کو رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا فرشتوں سے کہے گا کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما ہر خواہش کو پورا فرما جب آپ رو رو کر اللہ سے مانگیں گے تو رب کریم اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا جو آپ کی ضروریات کو پورا کریں گے آپ کے موں سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی آپ کی غیبی مدد کریں گے اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے اس سے پہلے میری آپ سے گزاری شیک کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شیک میرے چینل پر آپ کو جتنے بھی چینل کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینل پر جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں آپ نے ستائیس رجب سے پہلے پہلے اس عمل کو اس وظیفے کو کر لینا ہے اگر ستائیس رجب کے دن بھی آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورت نبا پڑھنی ہے آپ رجب کے مہینے میں صرف ایک بار ہی اس عمل کو کر لیں اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو پورے دھیان اور توجہ سے کرنا ہے اور جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو اپنی حاجت مقصد کامیابی جو بھی آپ کی پریشانی یا غم ہوگا مصیبت ہوگی اپنے ذہن میں رکھے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے کہ فلا مقصد میں کامیابی کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں مولا مجھے اس میں کامیابی اور کامرانی اتا فرما آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو رجب المرجب کے صرف ایک ہی دن کرنا ہے اور اس کی فضیلت و بررکات سے آپ نے سارا سال مستفید ہوتے رہنا ہے سورت نبا کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد آپ زمین و آسمان کی جو چیز اللہ سے مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے اس صورت میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے پہاڑوں کی تخلیق کا ہے انسان کے ذریعے معاش کا تذکرہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس صورت میں بھی اس کا ذکر ہے اس صورت میں ترہ ترہ کی نعمتوں کا رب کریم نے ذکر کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اس عمل کو آپ نے پورے یقین اور دل سے پڑھنا ہے اور رجب المرجب کے مہینے میں صرف ایک بار ہی آپ نے پڑھنا ہے اور ستائیس رجب آنے تک آپ نے اس وظیفے کو ایک مرتبہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ جتنی مرتبہ آپ کا دل چاہے آپ اسے پڑھ لیں لیکن ایک مرتبہ تو آپ اس عمل کو لازم پڑھیں یہ صورت نبا جو قرآن پاک کی ٹھترویں صورت ہے اور آخری پارے کی پہلی صورت ہے یہ بہت ہی بابرکت صورت ہے آپ اس صورت کو ستائیس رجب سے پہلے پہلے ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہوں میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اس عمل کے کرنے کے بعد آپ زمین و آسمان کی جو چیز اللہ سے مانگیں گے میرا رب آپ کو عطا کرے گا ہر بگڑا ہوا کام آپ کا سلح جائے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کے قدموں میں رکھے گا اس عمل کو آپ لازم کریں رجب المرجب کے مہینے کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان